قوم ہزاروں عرب روپے کی مکروز ہوئی آٹا مہنگا ہوا چینی مہنگی ہوئی پیٹرول مہنگا ہوا سب نے توشہ خانہ سے گفٹس بھی اٹھائے سب نے عوامی خرچوں کے اوپر اپنے وزیروں مشیروں کو لگایا جنہوں نے اپنے لئے کام کیا قوم کے لئے کام نہیں کیا اور اپنے احساسوں میں اضافہ کیا تحریک انصاف نے دیکھیں کسی تحریک انصاف نے کیا کیا کہ اس نے ساڑھے تین سالوں میں اتنی کرپشن کی کہ قوم پچھلے چوروں کو واپس لے آئی تو ایک چور اترا اور باقی چور جو ہے وہ اوپر آگئے مجھے ترس آتا ہے دیکھیں کسی بھی قوم کو تباہ کرنا ہو کسی بھی ملک کو کسی بیرونی سازش کی ضرورت نہیں ہے پاکستان میں پاکستان میں کسی امریکی سازش کی ضرورت نہیں ہے مجھے تو امریکہ پر ترس آتا ہے ہزاروں کلومیٹر ہزاروں میل دور ایک ملک پہ الزام لگا دیا اپنی خراب پرفارمنس کا اپنی چوریوں ڈکیتیوں کا الزام امریکہ پر لگا دیا مجھے تو امریکہ پر ترس آتا ہے کہ ہر چیز امریکہ پر ڈال کر خود بریوزمہ ہو گئے اور عوام کو ٹرک کے بطی کے پیچھے لگا دیا کسی بھی پاکستان میں کسی بیرونی سازش کی ضرورت نہیں ہے پاکستان کو اگر تباہ کرنا ہو کسی بھی ملک کو تباہ کرنا ہو تو اس کی معیشت کو تباہ کر دو اور اس کے نوجوانوں کو تباہ کر دو دو چیزوں کو تباہ کر دو تحریک انصاف نے کیا کیا پاکستان کے معیشت کو تباہ کر دیا اور پاکستان کے نوجوانوں کو گالیوں پر لگا دیا ہمارے نوجوانوں کو پڑھائی لکھائی سے کوئی دلچسپ بھی نہیں ہمارے والدین پریشان ہیں بہن بھائی پریشان ہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ نہ پڑھائی کرتے نہ لکھائی کرتے نہ کوئی سائنٹسٹ بننا چاہتا ہے نہ کوئی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے صرف گالیاں جو ہیں وہ پی ٹی آئی ان کو سکھا رہی ہے دوسری پارٹیاں بھی دوسری پارٹیاں بھی پاکستان کی بربادی کی ذمہ دار ہیں لیکن جس اخلاقی تنزل کی طرف پی ٹی آئی قوم کو لے کر گئی ہے جس طرح ہمارے قوم کے نوجوان کو پی ٹی آئی نتباہ کیا ریاست مدینہ کا نام استعمال کرتے ہیں استغفراللہ استغفراللہ ریاست مدینہ کا نام استعمال کر کے غلیظ گالیاں نوجوانوں کو سکھاتے ہیں ماں بہنوں کو گالیاں دیتے ہیں کوئی خاتون محفوظ نہیں ہے گالیوں سے کوئی مرد جو ہے کوئی شریف آدمی محفوظ نہیں ہے کوئی ادارہ محفوظ نہیں ہے آرمی چیف کے خلاف پروپیگنڈا کر دیا فوج کو تقسیم کر رہے ہیں قوم یعنی بیرونی سازش کی پاکستان کو ضرورت ہے جب آپ پاکستانی فوج کے اندر درار لگانا چاہتے ہیں جب آپ آرمی چیف کے خلاف بات کریں گے آپ الیکشن کمیشن کو دھمکیا دیں گے آپ سپریم کورٹ کے ججوں کو دھمکیا دیں گے تو بات یہ ہے کہ آزادی کی بات کرتے ہیں یہ جو سارے تین سال پی ٹی آئی نے حکومت کی اس میں آپ نے پاکستان کے پاکستان کو پاکستانی قوم کو ہزاروں عرب روپے کا مکروز کر دیا آئی ایم ایف سے ہزاروں عرب روپے کی کرزیں لیے وہ پی ٹی آئی والے کہتے ہیں کہ ہم کسی کے سامنے سر نہیں جھکاتے آپ نے اپنا نہیں سر جھکایا آپ نے پوری قوم کا سر جھکایا ہے آئی ایم ایف کے سامنے ورلڈ بینک کے سامنے دنیا کا کوئی ملک نہیں بچا جہاں سے آپ نے بھیکنا مانگی ہو کشکول لے کر اور پاکستان کے موٹر وے اور سڑکوں کو بھی آپ نے گروے رکھوا دیا آئی ایم ایف کے پاس پاکستان کا بچہ بچہ مکروز ہے آئی ایم ایف کے پاس میری بات سنیں آئی ایم ایف کے پاس ایک دفعہ آپ چلے جاتے ہیں اس میں زرداری بھی ملویس ہے اس میں نماز شریف بھی ملویس ہے الحمدللہ میں ایک اسلامی سکولر ہوں میں نے ہمیشہ حق کی بات کی اگر میں اپنے ذاتی مفادات کی بات کرتی تو میں اے میں نے بن کر کسی دوسری پارٹی میں شامل ہو کر جس طرح یہ آپ کو دیکھا ہے اپنے منحر فراقین نونلی کے ساتھ یا کھڑے ہیں یا پیپلز پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں آئیشہ گلالی آپ کو نونلی کے ساتھ کھڑی نظر نہیں آئی مجھ پر پچاس کلور کا الزام لگا آئیشہ گلالی آپ کو پیپلز پارٹی کے ساتھ کھڑی نظر نہیں آئی مجھ پر پی ٹی آئی والوں نے الزام لگایا کہ یہ نونلی کے پیپلز پارٹی سے پیسے لیے میں آج اپنی پارٹی میں نے بنائی ہے میں اگر اپنے ذاتی مفادات کے لیے کام کرتی تو میں کسی بڑی پارٹی میں شامل ہو جاتی مجھے سٹرگل کرنے کی کیا ضرورت ہے مجھے جدوجہہد کرنے کی کیا ضرورت ہے مجھے میں میڈل کلاس سے تعلق رکھتی ہوں الحمدلیہ مجھے اس بات پر فخر ہے میرے پاس وسائل بھی نہیں ہے میرے والدین استاد ہیں لیکن مجھے ایک اخلاقی تربیت بچپن سے دی گئی ہے کہ حق کو حق کو اور غلط کو غلط کو مومن وہ ہوتا ہے بطور ایک اسلامی سکولر میں پوری پاکستانی قوم کو بتانا چاہتی ہوں مومن وہ ہوتا ہے جب کسی برائی کو دیکھے تو اس کو ہاتھ سے روکے ورنہ اس کو زبان سے روکے ورنہ اس کو دل میں برا سمجھے پاکستان میں تو اس وقت دیکھیں پچھلے ایک چور اتر گیا دوسرے چور واپس آ گئے ان تینوں پارٹیوں نے پیپلز پارٹی نون لیک اور پی ٹی آئی میں کوئی فرق نہیں ہے ان سب نے لوڈ شیڈنگ کے ذمہ دار ہیں یہ سب بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے ذمہ دار ہیں یہ سب آئی ایم ایف کے پاس قوم کو گروے رکھنے کے ذمہ دار ہیں یہ سب ہمارے نوجوانوں کی تعلیمی نظام کو برباد کرنے کے ذمہ دار ہیں ان تینوں کے بچے پیپلز پارٹی نون لیک اور پی ٹی آئی ان تینوں کے بچے لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں تو کہاں پہ فرق ہے ان تینوں میں مجھے ترس آتا ہے پاکستانی عوام پر پاکستانی عوام کے پاس کوئی امید نہیں بچی آج ہماری فوج پر حملے ہو رہے ہیں یہ کونسی بات ہے کہ آپ حکومت سے مریم نواز حکومت سے نیچے آ جاتی ہے اس کے خلاف جب انکوائری ہو جاتی ہے پیسوں کی کہ محلات کا ریکارڈ دو تو محترمہ مریم نواز جو ہے وہ کہتی ہے کہ فوج پر حملے شروع کر دیتی ہے یہ جو عمران خان ہے اس کو عمران خان نیازی ہے میں پورا نام لوں گی عمران خان نیازی جب نیچے اترا تو اس نے فوج پر حملے شروع کر دیئے فوج کو تقسیم کرنا شروع کر دیا پیپرز پارٹی جب نیچے حکومت سے آئی تو فوج پر حملے سپریم کورٹ کے ججوں کو ہرسمنٹ کرنا ان کو گھراو کی دھمگی دینا کہ میرے پاس اتنے لوگ ہیں ہم گھراو کریں گے یہی مریم نواز بھی کرتی ہے یہی نیازی بھی کر رہا ہے یہی جو ہے وہ ذرداری بھی کرتا ہے آپ نے تو اس ملک کا بیڑا گھر کر دیا میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ ہماری فوج ہماری سرحدات پر قربانیاں دے رہی ہے کوئی شخص ملک کوئی بھی شخص اپنے خون کی قربانی نہیں دے سکتا کسی مقصد کے لئے ہمارے فوجی روزانہ شہید ہو رہے ہیں شرمانی چاہیے ان سب کو اور ایک بات میں سب کو بتانا چاہتی ہوں کہ یہ جو سابقہ وزیراعظم عمران خان نیازی حکومت سے اترا ہے یہ ایڈوارڈ سنوڈن ثابت ہوگا پاکستان کے لئے یہ نام اپنے پاس لکھ لیں ایڈوارڈ سنوڈن کسی کو پتا نہ ہو تو یہ وہ امریکی تھا جو بھاگ گیا اور نیشنل سیکیورٹی کے راز باقی ملکوں کو دے دیئے تو یہ ان کا مطلب یہ ہے مریم نواز کا مطلب یہ ہے نیازی کا مطلب یہ ہے زرداری کا مطلب یہ ہے کہ ہم اقتدار میں لے آؤ ہم فوج پر حملے بند کر دیں گے فوج کو سیاست میں گھسیت رہے فوج افغانستان میں درشتگردوں کا مقابلہ کرے دائش کا مقابلہ کرے مقبوضہ کشمیر میں یہ بھارتی سرحدات کا مقابلہ کرے پاکستان کے اندر درشتگردی کا مقابلہ کرے یہ آپ کی سیاست میں چلے جائیں جنرل باجوہ کے خلاف غلیس پروپیگنڈا کیا گیا تو آئیشہ گلالی نے اپنی جماعت رکھی ہے جماعت الصفہ جماعت الصفہ انشاءاللہ میں ایک اسلامک سکولر ہوں ایک اسلامک ویژن ہے یہ جو ریاست مدینہ کی بات ہوئی حضرت عمر بن عبدالعزیز کی بات میں آپ کو کرنا چاہتی ہوں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز یہ دھائی سال حکومت میں رہے دھائی سال حکومت میں عمر بن عبدالعزیز نے تمام عوام کو انصاف فرام کیا عمر بن عبدالعزیز شاہی خاندان سے تعلق رکھتا تھا اس کی بیوی فاطمہ عبدالملک بن مروان کی بیٹی تھی عمر بن عبدالعزیز نے شہانہ زندگی کو چھوڑا اپنی بیوی کے زیورات بیت المال میں جوا کروائے اور ایک مسکین غریب کی زندگی گزارنے لگا لوگوں کی خدمت کی تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کو تاریخ سنہری حروف میں یاد رکھی ہے حضرت ابو بکر نے کہا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مزدور کی تنخواہ پوچھی جائے اگر اس کا گزارہ ہوتا ہے تو ٹھیک ہے اور اگر نہیں ہوتا تو پھر میری تنخواہ بھی اس کے برابر لائی جائے تاکہ خلیفہ کو پتا چلے تو یہ اسلامی حکومت ہوتی ہے ہمارے لیڈروں کو اسلام کا نہیں پتا ہمارے کسی لیڈر کو اسلام کا نہیں پتا میرے ساتھ مناظرہ کر لے اسلام میں اسلامی ریاست مدینہ کیا تھی اسلامی نظام معیشت کیا ہے اسلامی نظام حکومت کیا ہے اسلامی نظام انصاف کیا ہے انشاءاللہ عائشہ گلالہی کسی کرپ سیاسی جماعت کا حصہ نہیں بنی میرا اپنا ایک اسلامی ویژن ہے پاکستان کے لیے پاکستانی عوام ہرگز مایوس نہ ہوں اللہ تعالیٰ کہا انشاءاللہ یہ جماعت السفہ جو ہے جماعت السفہ آپ کی جماعت ہے اسلامی نظام حکومت اور اسلامی نظام معیشت لے کر آئیں گے اور سفہ جو ہے وہ اسلام کی درستگاہ تھی اسلام کی درستگاہ سفہ تھی مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اسلام کی پہلی درستگاہ اسلام کی پہلی نیورسٹی سفہ تھی اس میں سے صحابہ کرام نے قرآن و سنت کی تعلیم حاصل کی اور عادل انصاف پسند حکمران بنے دنیا میں انشاءاللہ جماعت السفہ قوام کے نوجوانوں کی اخلاقی تربیت کرے گی ان کو واپس اسلامی نظام اخلاقیات پر لے کر آئے گی اور ان کو قرآن شہری بنائے گی جماعت السفہ انشاءاللہ آگے مقابلہ عمران نواز زرداری دور ختم ہو چکا ستر سال سے اوپر گزر چکے اب مقابلہ ہوگا مریم نواز محلات میں بڑھنے والی بلاول بھٹو محلات میں بڑھنے والا اور آئیشہ گلالہی ایک غریب میڈل کلاس سے تعلق رکھنے والی آئیشہ گلالہی اپنی وزیراعظم کے لئے کام نہیں کر رہی آئیشہ گلالہی اپنے ملک کے بھائیوں نوجوانوں کے لئے کام کر رہی ہے آئیشہ گلالہی غریب طبقے کے لئے کام کر رہی ہے انشاءاللہ جماعت السفہ کے ساتھ پاکستانی قوم کھڑی ہو آپ کو منافقوں سے نجات دلائیں گے اور انشاءاللہ اسلامی نظام حکومت اور اسلامی نظام مریشت لے کر آئیں گے